بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ یارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان البارک کا مہینہ ختم ہوا اس مبارک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی خیرات اور برکات اپنے عبادت گزار بندوں پر نازل ہوتی تھی وہ بھی کافی حد تک رخصت ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مغفرتوں کا مستحق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے دروازے کھولے ہیں انہی میں سے ایک چیز عید کے بعد شوال کے روزے ہیں جنہیں ہم اور آپ اپنی استلاح میں شس عیدی روزے کہتے ہیں ان روزوں کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منصام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال جس شخص نے رمضان البارک کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر یعنی سال بھر روزہ رکھا یہ فضیلت غور کرنے کی ہے یہاں پر اس حدیث کے پیش نظر ہمیں کئی چیزوں پر غور کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان البارک کے روزوں کے ساتھ شوال کے جو چھے روزے ہیں گویا یہ جو چھتیس روزے ہوئی یا ایک مہینہ چھے روزے جو ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سال بھر کا روزہ قرار دیا ہے اس کی تفسیر خود سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک مہینہ دس مہینے کے برابر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عام دستور رکھا ہے کہ الحسناتو بی عشری امثالیاں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں متعدد حدیثیں ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ایک نیکی کا عجر دس گناہ ملتا ہے تو گوجہ جس بندے نے ایک مہینے کا روزہ رکھ لیا اس نے دس مہینے کا روزہ رکھا لیکن چونکہ سال بارہ مہینے کا ہوا کرتا ہے ابھی دو مہینہ باقی تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ تم رمضان گزرنے کے بعد اگر چھے روزے اور رکھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے دوسری بات یہ غور کریں جو زیادہ قابل غور ہے اور اس کے اوپر ایک مسلمان کو خوشی سے فولے نہیں سمانا چاہیے اور اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رمضان کا روزہ ایک مہینے کا گویا دس مہینے فرد روزہ رکھنے کے برابر ہے نفل روزے نہیں دس مہینے فرد روزے رکھنے کے برابر ہے اب اگر کوئی شخص اس کے ساتھ شوال کے چھے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ سال بھر فرد روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے تیسری بات درہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شوال میں ہمیں روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا اس کے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ساتھ یہ ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کی قبولیت کا کسی بھی نیکی یا نیک عمل کی قبولیت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد انسان کو نیکی کرنے کا بھوکہ ملے اور کسی بھی نیکی کی عدمی قبولیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان گناہ کا کام کرنا شروع کر دیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی ایک مہمان آئے آپ اس کا اچھی طریقے سے استقبال کریں یا آپ کسی کے ہاں گئے اس نے آپ کا اچھا استقبال کیا جو کچھ مہمانی کے سوان ہو سکتا تھا پیش کیا اور آپ رخصت ہونے لگے تو وہ کہتا ہے ذرا دیکھئے پھر بھی آئیے گا یہ آپ کی آخری زیارت نہ بنے بڑا اچھا لگا آپ کا آنا بڑی خوشی ہوئی آپ آتے رہیے گا اس کا مطلب کیا ہے آپ کا جانا اس کے ندیق مقبول ہے پسند ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو ایک مہینہ رمضان البارک کا یہ روضہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اب اگر اللہ تعالی آپ کو شوال میں بھی چھ روضے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو گویا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اس روضے کو قبول کرنا چاہتا ہے تیسری بات درہ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اسلام میں اللہ تعالی نے ایک اصول رکھا ہے کہ جو اہمیت فرائض کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے جو فرائض کو حاصل ہے وہ نوافل کو حاصل نہیں ہے اسی لئے علماء کے ندیق فرد کا چھوڑنا کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے بڑا گناہ ہے مثال کے طور پر فرد نماز چھوڑ دینا زنا کرنے سے برا ہے نماز چھوڑ دینا چوری کرنے سے برا ہے روزے کا ترک کر دینا زرا کرنے سے برا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ فرد ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کے گناہوں میں یہی فرق ہے ابلیس ملعون کا جو گناہ تھا اللہ تعالی کے حکم اور فرد کا ترک کرنا تھا جس کی وجہ سے قیامت تک وہ ملعون قرار دیا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی ایک معصیت ایک نافرمانی اللہ کی ایک منع کی ہوئی چیز کا ارتکاب تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تو علماء کے ندیگ جو فرائض کی اوامر کی عامیت ہے وہ گناہوں کے ارتکاب کی وہ قباہت نہیں ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں فرد کا احتمام ضرور کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے ایک اصول یہ بھی رکھا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب لے گا وہ فرائض کا لے گا اگر فرائض میں کچھ کمی رہ گئی ہے اخلاص کے اندر ان کے فرائض کے جو آداب ہیں ان کے ادائیگی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالی اس کمی کو اسے کمی نہیں رہنے دے گا بلکہ انہیں نوافل اور سنن سے پورا کرے گا اسی لئے کوئی بھی فرد عبادت ہے چاہے نماز کی شکل میں ہے روزے کی شکل میں ہے حج کی شکل میں ہے زکاة کی شکل میں ہے جس شکل میں بھی ہے اللہ تعالی نے اس کے آگے پیچھے اسی قسم کی اسی کے جن سے کی سنن اور نوافل بھی رکھے ہیں جیسے فرد نمازیں ہیں اس کے ساتھ سنن اور نوافل بھی ہیں اس کی وجہ کیا ہے سنن کی وہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے کی نماز کا حساب لیا جائے گا جب نماز کے فرائض میں کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کچھ نفل نمازیں ہیں کی نہیں ہیں کچھ سنن ہیں کی نہیں ہیں اگر سنن ہیں تو میرے بندے کے فرائض میں کمی رہنے نہیں پائے ان سنن کے ذریعے سے اس کے فرد کو پورا کر دو پھر اس کے بعد یہی حساب چلے گا تمام اعمال کا یعنی زکاة کا بھی حساب اسی اعتبار سے لیا جائے گا روزے کا حساب بھی اسی اعتبار سے لیا جائے گا تو اگر ہم اور آپ رمضان کے بعد شوال کے روزے کا احتمام کر لیتے ہیں تو ہم سے اور آپ سے فرائض کی ادائیگی میں کتا ہی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں بس آقاد جھوٹ بھی بول دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں غیبت بھی ہو جایا کرتی ہے روزہ رکھتے ہیں روزے کے حالت میں غابات ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوتا ایسے روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے تو اگر یہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سنن اور نفیل روزے جو ہیں جیسے شوال کا جس میں سب سے پہلے مقام پر شوال کا روزہ ہے اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہمارے فرد روزے کی کتہیوں کو پورا کر دے گا آخری بات اس سلسلے میں جو سب سے اہمہ درہ غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر کچھ چینیں فرد کی ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے شہادت ہے انہیں سب کچھ فرد کی ہے اس سے بندہ ان الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جو فرائد رکھیں اس سے بریع الزمہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اسے صرف کھانے میں وہی چیز نہیں پیش کرتے جس سے اس کا پیر بھر جائے نہیں کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی رہتا ہے کچھ دوسرے لبادمات بھی رہتے ہیں اس سے کیا ہے اس سے جس مہمان کو آپ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ اس مہمان سے محبت کرتے ہیں اور آپ صرف دال روٹی سارن روٹی چاول لاکر کے پیش کرتے ہیں اس کا پیٹ بھر جائے تو اس کا یہ معنی ہے تو عام روٹین اس نے ادا کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرائد کو بڑی اہمیت دی ہے اور سب سے زیادہ قربت بندہ اللہ تعالی کے کیسے ہو سکتا ہے قریب فرائد کے لیکن فرائد سے ہٹ کر کے اللہ کے قربے سے ہٹ کر کے ایک اور چیز ہے جو اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کی رضا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگی کثرت سے نوافل کی ادائیگی سے ہوگی چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک لمبی حدیث ہے حدیث ولی کے نام سے مشہور ہے اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب جتنا فرد ادا کر کے حاصل کر سکتا ہے کسی اور دریئے سے حاصل نہیں کر سکتا لیکن آگے کیا فرمایا کہا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے نوافل ادا کرتے کرتے میرے اتنے محبوب ہوتے جاتا ہے میرے اتنا قریب ہوتے جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آخ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں تو یا نفلی روضہ رکھنا فرض روضے کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا سبب ہے آپ نفلی روضہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے بھی ساتھیوں ہمیں شوال کے یہ جو روضے ہیں ان کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے بات لمبی ہو گئی جس کے لیے معذرت چاہوں گا اور یہ دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت دوں گا اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان شوال کے چھ روضوں کو رکھنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے ہم ان روضوں کا ضروری احتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روضوں عبادتوں اور تمام عبادتوں کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کریں ممکن ہے آپ کے شیر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لئے شدخ جاریہ بن جائے وٹس اپ پر اسلامیک میسج ہے حصل کرنے کے لئے آپ درجہ زیل نمبر پر رابطہ کریں یا خوب عزیز ڈبل زیرو نائن ڈبل سکس فائی ڈیرو ایٹ نائن فائف نائن سیون رو سیون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ